اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ خاد کون سی اچھی رہتی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یوٹیوب چینل پر ارشد مالی کے نام پر چینل بنا ہوا ہے آپ وہاں پر سرچ کر سکتے ہو سبزیں لگانے کا طریقہ بھی اور ہر چیز کا میں نے طریقہ بتایا ہوا پودوں کی معلومات کے لیے بھی دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ دیکھیں جس طرح کی آپ سبزی لگانا چاہتے ہو نا سبزی یا پودوں کو آپ کس طرح کی ڈالنا چاہتے ہو خاد تو آج میں آپ کو خاد کا طریقہ خاد دکھانے والا ہوں کہ کون سی آپ خاد بیچ میں ڈال سکتے ہو دوستو یہ دیکھیں میرے پاس ہے یہ والی خاد ہے جس کو بولتے ہیں کوپر خاد یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی یہ ایسی لے لینے ہیں پرانے خاد آپ میں جو کہ آج سے میکسیمن ایک سال پرانی ہو خاد نئی خاد نہیں لینے آپ میں کیونکہ نئی خاد میں بڑی مسئلے ہوتے ہیں نئی خاد میں جو ہے نا بوٹییں بھی آپ کی کافی زیادہ اوک سکتی ہیں جس طرح کہ اوک سکتا ہے بیچ میں جیڑی بوٹییں وہ آپ کے اتنی آپ کی سبزی نہیں ہوگی اتنے آپ کے پودے نہیں چلیں گے جتنی وہ بوٹی ہو جاتی ہے اس کیلئے بہتر حال یہ ہی ہے کہ آپ پرانے خاد لینے جتنی ہو سکتی ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بلیک کلر کی خاد ہوتی ہے یہ بلیک کلر کی خاد جتنی استعمال کی جائے اتنا ہی فائدہ دیتی ہے یہ دیکھیں دوستو نئی خاد کا فائدہ نہیں ہے نئی خاد میں بوٹییں بہت ہوگتی ہیں پرانی میں بوٹییں اوگکے نا وہ مر جاتی ہیں تو نائی گھان سکتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ نئی جو ہے نا خاد اس میں یہ دیکھیں گھان سکی ہوئی ہے یہ گھان سکی ہوئی ہے تو پرانی میں ایسا نہیں ہے کہ گھان سک جائے یا کوئی بوٹیاں اوگ جائے تو دوستو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پودے چلنے چاہیے آپ کے سبزی چلنے چاہیے تو سبزی اور خاد کے لیے یہ خاد جو ہے نا بیسٹ رہتی ہے یہ آپ نئی بھل میں ڈال لیں یا پرانی بھل میں ڈال کے اس میں مکس کر لیں اور جو ہے نا آپ اس کو مکس کر کے اس کے بعد آپ سبزیے لگا سکتے ہیں تو دوستو مجھے یہ خاد نظر آئی تھی میں نے سوچا میں نے کہا یار آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دوں میں آپ کو نئی بھی خاد نئی بھی خاد دکھاتا ہوں جو نیا گوبر ہوتا ہے وہ نیا گوبر آپ کی پچان میں آجے گا کہ نیا گوبر کون سا ہے اور پرانا گوبر کون سا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ نیا گوبر پڑا ہوا بیسٹ نے جو کھایا ہوتا ہے وہ ہی اگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ نیا گوبر ہے کوشش کریں نیا گوبر نیا گوبر نہ لیں پرانا گوبر لیں یہ دیکھیں یہ نیا گوبر ہے یہ ایک دو دنوں کا یا ہفتے کا یا دو ہفتوں کا لگا لیں اور میں نے آپ کو دکھایا ہے پہلے جو وہ پرانا گوبر تھا تو پرانے گوبر کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو نیا گوبر کا فائدہ نہیں ہوتا اس لئے دوستو آپ کو چاہیے کہ پرانا گوبر لیں جتنا ہو سکتا ہے پرانا سے پرانا دیکھیں ایسے نسریوں میں بھی مل جاتا ہے لیکن نسریوں میں ملاج لیا کے کام کیا جاتا ہے اور یہ میرے پاس تو بینسو کا سامنے کافی بڑا فارم بنا ہوا تھا اور یہاں پہ لوگ بانتے ہیں بینسے تو میں نے اسی وجہ سے مناسب نہیں سمجھا میں نے کہا یار یہی پہ دیکھ کے نا تو ایک ویڈیو بنا کے آپ دوستوں سے شیئر کی جائے تاکہ آپ دوستوں کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تاکہ آپ لوگ کل کو اتنی یار سبزییں نہ ہو جتنا آپ کی بوٹنیاں ہو جاتی ہیں تو وہ پھر آپ کو بوٹنیاں نکالنے میں بڑی دکت ہوتی ہے پرانے گوبر میں بوٹنیاں نہیں نکلتی کیونکہ وہ نکل نکل کے ایک سال میں ہر طرح کی بوٹنیاں نکل آتی ہیں جتنے بھی ٹوماٹر کے بیچ میں ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پرانے ٹوماٹر لے کے ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں باجرہ وغیرہ ہر چیز بیچ میں سے گانس وغیرہ ہر چیز کا بیچ جو ہے وہ نکل آتا ہے تو اس لئے دوستو پرانا گوبر سب سے بیسٹ ہے نیا گوبر نہیں لینا چاہیے اگر آپ دوستو نے پوری ویڈیو واش کی ہے تو پھر آپ کے لئے فائدہ ہے اگر پوری ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے تو پھر تو یار میرے بات کرنے کا مقصد ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر بات میں وزن ہوتا ہے تھوڑا بہت اگر تو آپ دیکھیں گے نا کہ یار یہ میرا میری پوری بات نہیں سنیں گے کٹ کر کر کے آگے کر کے آپ دیکھتے جائیں گے یار یہ نیا گوبر ہے اور یہ پرانا ہے تو پھر تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو اگر آپ پوری بات سنیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آجائے گی کہ یار یہ نقصان ہے اور یہ فائدہ ہے تو اس لئے بہتر حال یہ ہی ہے کہ آپ پوری ویڈیو واش کیا کریں میری نہیں اکیلے جس کی بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا اس کی باتوں پر پورا پروپر طریقے سے اس کی بات سنان کریں کیونکہ پروپر طریقے سے آپ بات سنوں گے نا تو پھر ہی آپ کو سمجھ آجائے گی ایسے تھوڑی نہ سمجھ آجائے گی تو یار جو میں نے آپ کو بتایا اس ویڈیو میں آپ اس کو اچھے طریقے سے نا وار کر کے سنیں باقی ڈی اے پی یوریا خاد ہوتی ہے لیکن ان سے بہتر یہ ہی ہے میرے خیال سے تو میں نے آپ کو اتنی سجینے لگانے کا طریقہ بتایا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ یار اس سے بہتر حال یہ ہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا جتنی دیسی خاد استعمال کر سکتے ہو نا پرانی ہے ایک سال پرانی اتنا آپ کو فائدہ ہے کیونکہ اس میں ہیٹ بھی جو ہوتی ہے وہ بھی مطابق ہوتی ہے اور یار ڈی اے پی یوریا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بار بار ڈالنے پڑتی ہے یہ آپ کو سال میں ایک ہی بار ڈالنے پڑتی ہے اس کے بعد اپنا سپریے کرتے رہیں سپریے سے یہ ہوگا کہ یار جو سنڈی کیڑا مچھر ہے وہ ختم ہو جائے گا ڈی اے پی یوریا ڈالیں تب ڈالیں جب دیکھیں نا آپ بھی سبزی تھوڑی سی کم ہو رہی ہے تب آپ ڈالیں تو ڈی اے پی یوریا بھی ڈالنی چاہیے لیکن بڑھانے کے لیے جو ہوتی ہے نا سبزی کو وہ ہوتی ہے ڈی اے پی آریالی دینے کے لیے ہوتی ہے ڈی اے پی اور سبزی کو بڑھانے کے لیے سونا یوریا ہوتی ہے تو دوستو آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ یار گوبر خات تو سال میں ایک مرتبہ لازمان ڈالنی چاہیے اور ہو سکے تو آپ جو آپ کو گوبر خات ملتی ہے نا اس کی جو پاتھییں بنی ہوتی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پاتھییں کیسے طرح کی ہوتی ہیں تو وہ پاتھییں لے کے نا آپ ان کو جلا لیا کریں جلا کے اس کا اوپر جو راک ہوتی ہے نا اس کا چھٹا آپ دے لیا کریں تو راک کا چھٹا آپ جیسے دو گئے نا تو وہ اس سے آپ کا یہ دوستو پہلے میں آپ کو دکھا دوں اس طرح کی پاتھییں ہوتی ہیں یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہو تو ان کی راک بنا کے راک آپ ڈالیں پودوں کو تو اس سے یہ ہوگا کہ یار سنڈی بھی نہیں پڑے گی اور جو کیڑا مچھر ہوگا نا وہ بھی اس کو کھا کے مر جائے گا اس کی بھی بہت سے فائدے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں لیکن یہ ہے کہ آپ جو بھی ویڈیو دیکھا کریں نا پوری واش کیا کریں ویڈیو دیکھنے سے پھر علم کا اضافہ ہوتا ہے یہ نہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ